اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنا ڈالک کام کی جانر سے اس کلاس میں ہم سٹڈی کریں گے کہ تھیم پر بات کریں گے اس سے پہلے کلاس میں ہم نے تھیم کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم ایک نئی تھیم ڈانووڈ کر کے اس کو ہم کیا کریں گے ایکٹیو کریں گے ٹھیک انسٹال کریں گے اس پر اپلائی کریں گے تو الڈیڈی میرے پاس یہ تھیم میں نے ڈانوڈ کی ہے ابھیوکا کے دن پرiture ہے یہی ہے یہ تھیم بلاخ گیا تم ہے ٹھیک میں اس کو پر دے کروں گا اور تریقہ آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اس کو طرف کر سکتے ہیں تو اس میں گ Powers میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تھیم کو کائسے آپ وہ کر سکتے ہیں انالائز کرسکتے ہیں کہ یہ تھیم اچھی ہے ٹھیک ہے آپ کو جانت باتیں ذہن میں رکھنے پڑتی ہیں کہ یہ تھیم م PR Line spread کے لیے اور یہ مراسٹ نئی ہے ٹیک ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے تو یہ میں نے download کر لی ہے یہ theme ٹھیک ہے اسی کو میں نے apply کرنا ہے تو apply کرنے سے پہلے آپ اس طرح کریں جو آپ نے theme کو download کیا ہے zip file میں تو اس کو کیا کریں red click رہاں اور یہاں پر آجائیں extract files ٹھیک ہے اس کو open کریں تو آپ کے یہ مختلف اس کے جو ہوتے ہیں files ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا already موجود ہوتے ہیں جب اس کو develop کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے examine document ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے active کرنا ہے جب ہم وہ آپ سے وہ کریں گے choose file کریں گے تو اس کو ہم choose کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں اور میں بلاغر میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں آ جاؤں گا restore backup میں تو میں کیا کرتا ہوں first of all تو یہ کہ آپ نے اگر download کرنی ہے اپنی theme کو جو آپ کا یہ بلاغ ہے تو آپ download کر سکتے ہیں یہ download ہوگی ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ download a backup of your theme some widgets may not be backup ٹھیک ہے کچھ جو اینا gadget ایسے ہوتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے اس کے ساتھ backup میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کچھ جو وہ post وغیرہ ہوتے ہیں وہ download ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ upload a theme from your file on your hard drive ٹھیک ہے ہم نے download کی ہوئی ہے تو first of all تو میں جاؤں گا desktop پر اور یہاں پر میں یہ ہے یہ رہی ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا نا examl document کو ہم نے وہ کرنا ہے open کرنا ہے تو میں open کرتا ہوں اس کو تو یہاں سے میں upload کرتا ہوں تو یہ upload کرنے کے بعد یہ upload ہو جائے گی اور اس پر active ہو جائے گی ٹھیک ہے تو upload upload successfully تو میں اس کو refresh کرتا ہوں اپنے بلوگ کو تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے ابھی اوہ واو زبردست کیا بات ہے theme کی اچھا جی یہ دیکھیں بہت کام کی theme ہے بہت کام کی theme ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں breaking news بھی چال رہی ہے جو post آپ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں drop down menu بھی آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں یہ add بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ logo بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں کی width height ہے وہ اسی طرح ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ social icon آپ اپنے link بھی دے سکتے ہیں یہ top menu ہے یہ navigation bar ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا یہ add ہے اور یہ right side bar ہے یہاں پر آپ کی post ہوں گی read more پر کرتے ہیں continue reading پر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ دوسرا page open ہو جاتا ہے تو یہاں پر about ہاں یہاں پر آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں اپنے بارے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو default آگیا ہے default ٹھیک ہے اور یہ tags ہوتے ہیں اور یہ آپ کا وہ ہے جو post آپ نے کی تھی اور یہاں پر آپ کومٹ سکتے ہیں ٹھیک اور یہ menu کہہ رہا ہے کہ menu menu ہے ٹھیک ہے یہ social media about author کے بارے میں ہے اور یہ post ہے یہ post آپ سارج بھی کر سکتے ہیں اور email کے ذری سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں follow کر سکتے ہیں اس بلاگ والے کو ٹھیک ہے اچھا جی اور یہ بہت کافی اچھی چیز ہیں اس میں ٹھیک ہے footer بھی footer بھی کافی اچھا ہے ٹھیک اس کے تین پارٹ ہیں ٹھیک ہے footer کے popular recent internet ٹھیک ہے اور recent post کافی اچھی بہت اچھی ہے مجھے بہت پسند لائی ہے یہ theme یہ random button ہے تو اس طرح آپ upload کر سکتے ہیں theme کو ٹھیک ہے اور یہاں پر آ جائے نا آپ لوٹ پر آتے ہیں ٹھیک ہے لوٹ پر جیسے آئیں گے تو ہمیں مختلف جب ہم پہلے ہم نے وہ کہا تھا default theme کا جو layout چیک کیا تھا وہ بالکل simple تھا ٹھیک ہے لیکن اب نے جب نئی theme کو upload کیا ہے تو اس کا layout بالکل difference ہے اس سے ٹھیک ہے اور میرے خواہ سے بہت اچھا ہے اس سے ٹھیک ہے تو فیوکان بھی آپ تدیل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ کہتا ہے theme option اس کو جیسے click کریں یہ کیا کہہ رہا ہے اس میں اچھا جی full width variant true false ٹھیک ہے اس کو رہنے دیا سے تو یہاں سے آپ دیکھیں نا یہ کہہ رہا ہے کہ top menu top menu کیدھر ہے یہ اس کی بات کر رہا ہے home about contact اس کی بات کر رہا ہے تو اس کو edit کرتے ہیں تو جیسے edit کریں گے تو اس کا name جو ہے نا main menu ہے ٹھیک ہے اور number of items to show in the list یہ نہیں دیا ٹھیک ہے اچھا آلنکس یہ میں میرے کیا آپ کے انہیں دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آلنکس کو دینا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ new site name ہم نایا جو وہ ہے item دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ site map ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ایڈ دیتا ہوں site map کا کوئی بھی دے سکتا ہوں ایسے آجی طور پر میں یہ دے رہا ہوں اور یہاں پر میں کلک کرتا ہوں add link تو یہ link جو ہے نا یہ اس میں شامل ہوگے اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پر میں refresh کرتا ہوں تو یہاں پر ایک دوسرا link بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں site map پر آ گیا ٹھیک ہے کافی اچھی تھی میں میری خیال سے اور یہاں پر ٹاپ سوشل میڈیا ویڈیٹ ٹھیک ہے اور یہ جو اس کی بات کر رہا ہے یہ جو یہاں پر icon آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ اس کی پیچھے آپ link لگا سکتے ہیں اپنا link لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنا link لگا سکتا ہوں کیسے لگاؤں گا کہ یہاں پر آپ آجیں twitter کا link اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو edit کریں اور یہاں پر آپ کیا کریں وہاں twitter کا جو آپ کا جو وہ ہے page ہے سوری آپ کے جو account اس کا آپ link دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو link ہے اس کے backend پر آ جائے گا جیسے کوئی user یہاں پر click کرے گا تو وہ آپ کے account پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کے layout کی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور theme کو اس طرح upload کر سکتے ہیں تو next class میں آپ کو بتاؤں گا بہت کام کی چیز بتاؤں گا کہ آپ کو کیا چیز دیکھنی پڑتی ہے theme میں کہ اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے تو next class